اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے امید ہے اللہ کی ذات سے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ملاد منایا آج جو عاشقان رسول ملاد مناتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ تم تو مناتے ہو کیا سرکار نے بھی کبھی اپنا ملاد ملایا تو ہاں دیکھئے صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک حدیث نمبر 1162 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں حضرت عمر بارگاہ رسالت میں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں سرکار اس روزہ کی وجہ کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے یا رسول اللہ اس روزہ کی وجہ کیا ہے اس دن کو آپ نے کیوں خاص کر رکھا ہے روزہ کے لیے کیوں آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم ولیت تو فیہی آقا فرماتے ہیں عمر اس دن میں پیدا ہوا ہو اس دن میری پیدائش ہوئی ہے یعنی پیر کے دن سرکار کی پیدائش ہوئی ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم پیدائش اس طریقے سے مناتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو سال میں ایک مرتبہ سرکار کا میلاد مناتے ہیں سرکار کا یوم پیدائش مناتے ہیں سرکار تو ہر ہفتے اپنا یوم پیدائش مناتے ہیں کس انداز میں؟ کہ سرکار روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم پیدائش مناتے ہیں تو آج جو عاشقان رسول جو ملاد مناتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ کوئی نیا کام نہیں کرتے ہیں وہ کوئی بدات نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کام تو خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سرکار نے کام کیا ہے ہر ہفتے پیر کے دن سرکار نے روزہ رکھ کے اپنا یوم ملاد منایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا ہے اور آج سرکار کے دیوانے بھی یوم ملاد مناتے ہیں میں اس ماہ مبارک کی خوب خوب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور ماہ ربی الاول شریف میں بارہ ربی الاول شریف کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات عالم اسلام کے تمام سنی صلی اللہ علیہ وسلمانوں کو اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خوب جوش و خروش کے ساتھ عید ملاد النبی منائیے کیونکہ یہ عید ملاد النبی منانا الحمدللہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کوئی پوچھے نا کہاں لکھا ہے تو کہنا عید ملاد النبی منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے اللہ رب العالمین کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کے عاشقوں میں پیدا فرمایا ہے ہم عشق والے ہیں رسول اللہ سے سچا عشق ہے تو خوب عید ملاد النبی منائیں لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے منائیں شریعت کی حدود سے باہر نکل کے نہ منائیں خوب منائیے عید ملاد النبی غریبوں کا خیال نہ کیے فقیروں کا خیال نہ کیے مسجدوں کا تعاون کیجئے مدرسوں کا تعاون کیجئے اور خوب لنگر لٹائیے غریبوں کو کھلائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد ہے اللہ پاک ہم سب کو خوب خوب ملاد النبی منانے کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل نظم بمعاتب علیہ جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر دیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے دیجئے